اسلام علیکم بچوں کچھ بچوں کی فرمائش دے کے جیم کو دوبارہ سمجھ آئے جائے تو اس لیے آپ کو دوبارہ جیم لکھاتا ہوں کہ جیم کیسے لکھنی ہے اس طرح پہلے ایک قطر لگا کے اوپر سے ڈیڑھ قطر لگانا ہے اس طرح اوپر ڈیڑھ قطر کی فرمائش کرنی ہے اور یہاں سے ایک قطر ایک قطر کے درمیان سے ایک لائن اور لگانی ہے اس طرح تو بھر والا قطر لگا ہے اس کو اپنے ہاپ کر کے ادھر کو لے جانے ہیں ڈیڑھ قطر یہ اوپر والا سارا ڈیڑھ قطر ہے اور نیچے سے اپنے ایک قطر کی فرمائش چھوڑنی ہے اور یہ جو ہے جیم کا اگلا حصہ اس کو نیچے والی گلائی کے برابر رکھنا ہے اور یہاں سے ایک قطر کا نشان چھوڑ کے آپ نے جیم کی گلائی اوپر سے نیچے لے کے آنی ہے اس لائن کے برابر لے کے آنے ہیں ہلکا سا گول کرتے ہوئے لے کے آنا ہے نیچے یہاں تک اور اندر سے آپ نے اس کا فاصلہ چھوڑ دینا ہے ساڑھے تین سے پونے چار قط کف practices ہوتا ہے اندر سے جیم کی اندروانی گلائی ساڑھے تین سے پونے چار قط اور اوپر سے نیچے ڈائی قط اور اس انشان کو ملاتے ہوئے ہم نے اوپر سے نیچے گول کرتے ہوئے لے کے آنا ہے اور اوپر والی نشان سے ملا دینے اس طرح تو یہ جیم بن گی اگر آپ بمائش کر کے جیم بناو گے تو بہت ہی آسانی سے بن جائے گی اور دس بار ایسے بناو گے تو پھر آپ بمائش کے بغیر بھی بنا سکو گے